آج سالی قریب اللہ علیہ وسلم تکلیف ہے صحابہ کرام نے پوچھا حضرت کون شخص مسلمان نہیں ہو سکتا انہوں نے فرمایا جس کی حرکتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو یعنی کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جس کے کاموں سے حرکتوں سے اس کا پڑوسی اسرکشت محسوس کرتا ہو پریشان ہوتا ہو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا دیکھیں ازام کی شروعات کب ہوئی جب پانچ وقت کی نماز مقرر ہوئی تو یہ بات ہوئی کہ اب نماز کی سوچنا لوگوں کو کیسے دی جائے کیونکہ اس سمیں کوئی گھڑی بغیرہ تو تھی نہیں نہ کسی کے پاس موبائل فون تھا تو ایک سوچہ بھی آیا ہے کیوں نہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح گھنٹا بھی آ کر سوچنا دی جائے لیکن پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازام دے کر لوگوں کو سوچت کریں گے تو کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر ازام دی جاتی تھی اس لئے مسجدوں میں اونچی منار کی پرمپرہ بنائی گئی کہ اوپر چڑھ کر آپ ازام دے دو ہیہ علیہ السلام کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے بھائی ہیہ علیہ السلام نماز پڑھنے آؤ کامیابی کی طرف آؤ تو لوگوں تک آواز پہنچ جاتی ہے پھر مائک کا زمانہ آیا اس سمیں مائک نہیں تھا اوپر چڑھ کر دے دو تو مائک کا ساؤنڈ باکس کونگا اوپر اب لگا دیا جاتا ہے اور نیچے سے مائک میں موزن آزام دیتا ہے اب بات یہ ہے کہ یدی اس لڑکی کو یا کسی کو بھی مائک کی اوچی آواز ہونے سے تکلیف ہے تو اس کی آواز کم کر دی جانی چاہیے میرے بھائی اس میں کوئی اسلام پر حملہ نہیں ہے اس میں کوئی ازام پر حملہ نہیں ہے کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کو بڑھکانے کی کوشش کریں گے ہم جس ملک پہ رہتے ہیں وہاں کے جو بڑے بھائی ہیں ہندو ہیں دیگر بھائی ہیں یدی ان کو تکلیف ہوتی ہو تو آواز کم کر دینے میں کسی بھی طرح کی کوئی سمسیاں نہیں ہیں یہ اسلام کا ہی فرمان ہے کہ اس کو تکلیف پہنچا کر آپ کو اپنی عبادت نہیں کرنی ہے